جن کی فلائٹ ہے بس وہ بس جائیں اور یہ کلام بس ذہن میں رہے کہ ہے کیا ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے خالی دامن آئے ہیں بھر کر یہیں سے لوٹیں گے تو یہ بس احرام پہن کر نیت باندھی ہے اور جن کو کل جانا ہے بس جو دیکھ رہے ہیں بس سمجھ لیجے کہ یہ تحفہ دیا ہے اویس بھائی نے جانے والوں کے لیے اسے بھی اپنا امیر بھائی میں بات سے آگے بڑھاتا ہوں آقی بات کو کہ برطن جو ہے وہی بھرا جاتا ہے جو خالی ہوتا ہے بھرے ہوئے برطن کو نہیں بھرا جاتا ہے جو بندہ وہاں پہنچ جائے تو اپنا برطن خالی ککے جائے بلکل کیا بات ہے بہت خوبصورت مثال ہے برطن تو وہی بھرتا ہے جو خالی ہوتا ہے بھرے ہوئے کو کیا بھرا جائے تو تو چھلک پڑے گا تو خالی برطن لے کر جائیے اور خالی دامن ہوگا تو پھر بخشش کی سوغات کے ساتھ واپس لوٹیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم آمیر بھائی والیکم اسلام میں شہاب بات کروں ہیدر آباد سے جی شہاب صاحب آمیر بھائی عویز بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی آپ کے پروگرام میں ماشاءاللہ اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گا جی بات کیجئے بلکل اسلام علیکم وآلیکم السلام اللہ کا بڑا کرم آپ دیکھ رہے ہیں میری بزرازی ناساس کو آمیر بھائی آپ کو ماشاءاللہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آچھا آمیر بھائی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا میں جی بیرے بھائی پوچھیں کہ ہمیں تو آپ پسند ہے نا توان ٹھیک ہے آپ کو کون پسند ہے جس کو آپ سنتے ہیں اچھا اچھا سوال ہے انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی یہ دو سوال بڑے اہم آگئے میں یہ بات کر رہا ہوں ہی مجھے میرے کو اپس بائی سے بات کر رہا ہے بات کیجئے بات کیجئے زیب صاحب جی فرمائیے آپ کی تذکر کیا ہوا نہیں تبت تو کچھ نہیں ہوا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی آپ کی تذکر ٹھیک نہیں رہی ہے اور آپ کی ریکرٹس رہی ہے جی فرمائیے ولیوں کے امام جن آتے میرا ولیوں کے امام اچھا یہ منقبت ہے اس نے مجھ سے ریکرٹس رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا بھئی استاد کون ہے آپ میں اس سے پہلے بھی آپ کی غالب ہمارے کے بزرگ تھے الحاج یوسف اشرفی صاحب اور وہ بڑے مطلب کے ہمارے علاقے میں بڑے اچھے نات خانتے ہیں بارش اور سفید بال تھے ان کے بھلکوں وہ بڑا مجھے آگے بڑا کرتے تھے میں چونکہ طرح بچمدرہ شائع تھا شرماتا تھا لیکن وہ مجھے آگے کیا کرتے تھے ابھی بھی آپ شرماتے ہیں اللہ کر رہے ہیں مجھے شرم آجائے تو وہ مجھے بڑا جو ہے وہ آگے کرتے تھے وہ بڑا پیار کرتے تھے تو الحمدللہ میں انہی کو اپنے استاد مانتا ہوں اور الحاج شدیق اسمائل صاحب جو ہیں وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں تو ہم شدیق اسمائل ہو گئے میں ہو گیا یا اپنا یوسف مہمن صاحب ہو گئے ہم سب ایک ہی علاقے میں رہتے تھے وہیں مطلب پلے بڑھے ہوئے ساتھ امر کا تو خیر فرق ہے لیکن علاقہ ہمارا ایک ہی تھا تو اللہ اللہ ان کو ان کی مقفت فرمائے ان کی حبر کو روشن فرمائے بڑے اچھے انسان تھے بہت اچھی آواز تھے اور کبھی کبھی مجھے ایک یاد آتی ہے نا ان کی آمیر بھائی تو میں ان کی طرز میں بناتے پڑھا کرتا ہوں بلکہ میں ابھی ایک شعر میں آپ کو پڑھتے تھے کہ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میرے آقا کو میں نظر کیا دوں سمارا ہے میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں میرے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں سبحان اللہ کتنے انداز سیدھا انداز تھا یہ پڑھتے ہیں میں کبھی کچھ پڑھتا ہوں ان کے لکھے ہوئے کلام بھی کافی ہیں میں پڑھتا ہوں آپ کو کون بسند ہے ایک ایسی بات کہہ دوں جس میں کوئی کسی کی ناراضگی نہ ہو بعض اوقات کسی کا نام لے لیں کسی کا نہ لیں تو ایک سرد جنگ چھڑے جاتی ہے حفظ میں تو میں بڑی مختصر ایک بات کہوں گا کہ ہر وہ ناتخان جو عمل سے بھی ناتخان ہو جس کا وضع قطع بھی حضور کی ناتخانی پیش کرے مجھے وہ ناتخان بسند ہے جس کے چہرے پر داری ہو امامہ ہو جو نمازی ہو اور جو سمجھتا ہو ناتخانی ہے کیا مجھے وہ ناتخان چلگتا ہے بہت اچھی بات ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم مالک کی مہربانی مجھے عویز بھائی سے سوال پوچھئے جی بالکل پوچھئے جی سننا ایک تو آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں میری بہن عوالی ہم کم کر دیں جی فرمائیے جی آواز بھائی کیا آنے آپ کے الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے ٹی وی پہ جزاکاللہ خیر کیو ٹی وی پہ آپ نے آنا بہت کم کر دیا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو مل جائے دیکھ لیا کریں جی سوال کیا کیجئے گا ہیلو جی سوال کیا کیجئے گا ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی ہے ہاں شاید کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام کیا اللہ اللہ کا کرم کون سا ہے بات کر رہی ہے میں پاک پتن سے بول رہی ہوں جی پاک پتن سے بول رہی ہے بات کیجئے جی بٹا انکل اسلام علیکم والیکم السلام انگل آپ کی ساری ناتیں بہت اچھی ہیں میں نے آج سارا دن سوچا کہ میں آپ کو کسی نات کی فرمائش کروں لیکن ساری ناتیں اچھی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میں کون سی نات کی فرمائش کروں میں نے بس آپ سے ایک کوئسن پوچھنا ہے آپ نے ایک پروگرام میں ایک کتاب کا نام بتایا تھا شاید اس کا نام عشق کا آئین آپ نے بتایا تھا عشق کا آئین میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا کتاب ہے جس کا نام ہے عشق کا آئین اس میں اگر محبت سیکھنی ہے محبت کسے کہتی ہے تو بندہ اس کو پڑھے اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ پڑھے گی کہ محبت کیا ہوتی ہے عشق کا آئین بالکل ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی سبیم بات کر رہی ہوں کراکی سے جی سبیم آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم مالک کی مہربانی آہ قبیسنگا سے بات کر رہی ہوں جی بات کیجئے جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو جیو کی تیم کو اور آپ کے سبی ویورز کو رمضان کی بہت مبارک بات آپ کو مبارک ہو جی اور محسن کل آپ کی جو کیسے ریلیز ہو رہی ہے کب تک مارکیٹ میں اویلیویل ہوگی لو جی وہ تو ریلیز ہو چکی ٹھیک ہے اس کا ایک مجھا بتائیے گا اور ایک ناعت کی بھی فرمائش ہے جو میری ممہ بڑی شوق سے سنتی ہیں ٹھیک ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے آپ بھی سنا کریں شوق سے آپ بھی سنا کریں وہ شوق سے ہم امی کیوں سنتی ہیں آپ بھی سنا کریں شوق سے بہت اچھی پیاری بات کی اور یہ کیسے سیڈی تو ریلیز ہو گئی ہے اب آپ نے خریدنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ میں نے لے لی ہے اور آپ کی ساری اس میں ناتیں سنی ہیں اب ہم اویس بھائی سے کیونکہ ناظرین اکرام یہ ہمارے ساتھ سہر میں بھی موجود ہوں گے اور کل افطار میں نہیں ہوں گے بلکہ سہر کے جو جو نشریات ہیں ہم اب جب تک کریں گے تو اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جب تک یہ انشاءاللہ یہاں سے ہو رہی ہیں اور پھر جب یقینا ہمارا جو سیٹ بڑا لگ رہا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا پھر اویس بھائی کو وہاں پر بھی زحمت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں کیونکہ ان کو اس ماہ مبارک میں مدینہ منورہ کی حاضری بھی ہوتی ہے عمرہ بھی کرتے ہیں یہ وہاں پر بھی جاتے ہیں ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اپنا ان کا ایک سکیجل ہے جو بنا